عزیز طلبہ سیکنڈی ویر اسلامیات ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر اٹھتر سورة البکرہ سے شروع ہو رہا ہے اور اسی آیت نمبر اٹھتر پر پہلے پارے کا نصف بھی الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ اور ان میں سے انپڑ بھی ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وہ کتاب کو نہیں جانتے إِلَّا أَمَانِيَّا مگر ان کی عارضویں ہیں خوشات ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ اور سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے انعاد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف فرقوں کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں عوام کی حالت بیان کی ہے امی وہ ہے جو لکھنا پڑنا نہ جانتا ہو اور امانیہ جمع ہے امانیہ تنکی جس کے معنی عارضووں اور منگڑ تروایات کے ہیں یعنی یہود میں ایک طبقہ جو انپڑ اور عوام کا ہے جنہیں کتاب الکتاب یعنی ترات کا کچھ علم نہیں ہے مگر وہ اپنے سینوں میں بے بنیاد قسم کی عارضویں پائے ہوئے ہیں یا پالے ہوئے ہیں مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا وغیرہ قسم کی خرافات کا عقیدہ باندے ہوئے ہیں یہ ان کی غلط عارض ہوئے ہیں یا منگڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے ہیں اور یہ نری بکواس کرتے ہیں اس کے بعد اس سے اگلی آیت جس میں ان کے اہل علم لوگوں کا ذکر فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَطَبَتْ عَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ فَوَيْلُنَ پَسْوَيْلَ ہے حلاقت ہے تباہی اور بربادی ہے لِلَّذِينَا اُن لوگوں کے لئے یا اکتبون الْكِتَابِ جو لکھتے ہیں کتاب یعنی تحریر بِعَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے سُمَّ يَكُولُونَ پھر کہتے ہیں حَاظَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُو بِهِ سَامَنًا قَلِيلَ تَاكَ خِرِيدَيْنَ اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی سامنًا قلیلَ فَوَيْلُن پَسْوَيْلَ ہے لَهُمْ ان کے لئے مِمَّا قَطَبَتْ عَيْدِهِمْ جو کچھ ہے لِکھا ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلُن اور حلاکت ہے لَهُمْ ان کے لئے مِمَّا یَكْسِبُونَ اُسْسَ جو وہ کماتے ہیں یہ تلیم یافتہ طبقہ کی حالت ہے جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لئے فتوے دیتے رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کو ماز دنیا کمانے کے لئے ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اور انہیں بڑی ڈٹائی اور جرت سے خدا اور رسول کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ویل ہے تنمزی میں مرفوع اور روایت ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے کافر ستر سال کی مسافت تک اس کی گہرائی میں چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچے گا اور ویل کے معنی حلاکت اور تباہی کے بھی آتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جب اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اور اسے اللہ کی کتاب ٹھہرا کر سستے دام و فروخت کا ڈالتے ہیں اور تمہارے پاس اللہ کی تازہ کتاب قرآن مجید موجود ہے پھر تم کو اہل کتاب سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول پر ان حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے جو صحیح حدیث کو چھوڑ کر ترہ تنجیل اور تلمود قرآن مجید کے محرف اقوال سے شغف فرماتے ہیں نیز اس آیت پر ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی بے سند کتابوں کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں مسئلہ در منصور میں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے صلف سے چند ایسے اثار نکل کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مصف قرآن مجید کی بیع یعنی بیچنا اس کو مقروض ہمجتے تھے مگر اس کے برقص صلف سے اس قسم کے اثار بھی مروی ہیں کہ مساحف کی خرید و فروخت جائز ہے لا باسا بہا یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے